بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سوئی مضبور اور ہم آج ایک بلکل نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں پروگرام کا ٹاپک ہے سائیبر سیکیورٹی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو ساتھ اس کے چور بھی پیدا ہو جاتے ہیں جب کار کے لاکس بننا شروع ہوئے تو کار چور بھی پیدا ہو گئے اسی طریقے سے جو سائیبر سیکیورٹی ہے وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے روز آپ کو ایس ایم ایس میسیجز آتی ہوں گے کہ فلاں آپ کے کاؤنٹس میں پیسے چلے گئے ہیں آپ اس کو کلک کریں اور پیسے آپ کے کاؤنٹس میں ٹرانسپر ہو جائیں گے روز آپ کو میسیجز ملتے ہوں گے کہ پلیز ہم نے کوئی آپ کو ایس ایم ایسی نہیں بھیجا بینکوں کی طرف سے آتے ہیں کہ آپ اس کو کلک نہ کیجئے گا اور کسی کو اپنا کوئی ڈیٹا پاسورڈ یا کوئی چیز جو مانگے کسی قسم کی معلومات وہ آپ نے نہیں دینی تو یہ بینک کی طرف سے آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں امریکہ کے جو معاملات تھے وہ بھی سی الیکشن کی وجہ سے خراب ہوئے کہ اس میں سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ ان کے سسٹم کو ہیک کر گئی سائبر کے جو چور تھے انہوں نے سسٹم کو ہیک کر لیا آپ نے ٹرمپ کے الیکشنز میں دیکھا کہ ایسا بہت زیادہ ہوا اب بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں جو ایران میں کچھ واقعات ہوئے ان کے پس منظر میں بھی اسرائیل کی جو ہیکرز تھے انہوں نے وہاں پہ ان کے ایٹمی پلانٹ پہ اثر کیا ان کے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ ایک بڑی شہادت ہوئی اس کے پس منظر میں بھی سائبر کا ہی غلط استعمال تھا ہمیں تو بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی خطرہ ہے کہ کسی وقت جو ہیکرز ہیں وہ کسی ملک کے ایٹمی پلانٹ کو تک نہ رسائی حاصل کر لیں جیسا کہ ہم سن بھی رہے تو اس بارے میں آج ہم نے ذہمت دی ہے حارون فریض صاحب کو آپ ایم فل ہیں سائبر سیکیورٹی میں یہی آپ کا سبجیکٹ ہے کیا آپ نے ایک آنٹس کو کیسے محفوظ کرنا ہے اور بلکہ خود کو بھی کیسے محفوظ کرنا ہے پیسے چلے گے تو پھر آدمی تو کسی کام پہنی رہتا نا تو بتائیے پھر حارون فریض صاحب بہت شکریہ سر آپ نے مجھے انوایٹ کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈیٹ ڈیٹAdories ڈیٹı ڈیٹđیس ڈیٹھ ڈیٹڈبے ہمارے پاس بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے اگر اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو وہ ہماری ایک نیشن پر اٹیک ہے تو اس کو سر محفوظ کرنے کے لیے آپ کافی سارے سٹینڈرز موجود ہیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کس طرح سیف کرنا ہے تو اس کے اندر مختلف انہوں نے شکیں دیئے ہیں جیسے کہ آپ کے جو پاسورٹ ہیں وہ مشکل طرح لی کس طریاد کو ب quieres آپ س быстроائی بہترین ویاتی پرBS ویاتی مجموعہ ہوا معا کرنی گا و پسٹ ہائیں جس رکھیں گو کس طرح ہوری جس�� Hui دلد میں کس طریریng تلیل میری دل بلکے ہوا سیٹ nya با ساتم موجود ہو سکتا ہے و جائے شيرا تلیل میری کریکن بلکے ڈمیون خوابارا جب آپ این которher سپاری و اور چواریان سے سسن assumptions ٹاہی لیٹر و اور افقار کیس اور olde romi ایسا بھی ہونا چاہیے کہ خاص ٹائن کے بعد جو پاس ورڈ آپ کو چینج کر دیا جائے بڑی جو سافٹ ویر کمپنیز ہیں وہ تو یہی ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ کو ایکسیس کنٹرول منیجمنٹ کے لیے اپنے پاس ورڈ کو ٹائملی چینج کرنا چاہیے اور ایک ایک سے زیادہ اکاؤنٹس کے لیے صرف ایک پاس ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہیے ایک مثال کے طور پر جیسے آپ گوگل دیکھ لیں گوگل ایک ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن کو پرموٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایک دیوائس لوگن ہے ایک اکاؤنٹ آپ کا ایک ڈیوائس پر لوگن ہے تو وہ آپ کی دوسری ڈیوائس سے آثنٹیکیشن ویلیڈیشن کرتے ہیں کہ ویڈر یو آر دا پرسن ہو ٹائنگ ٹو لوگن اور ہم بلکل لے مہم تک ایکسس چاہ رہے ہیں تو آپ پلیس تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس سے کیا مراد ہے جو لفظ آپ نے بھی دو تین بڑے موٹے موٹے بولے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن کا مطلب سر یہ ہے کہ آپ جیسے اب ہم گوگل ہم اپنا سائن ان کرتے ہیں کسی بھی ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یا کوئی گوگل کی پروفائل ہے تو اس کے اوپر سر پہلے ہم پاس ورڈ اینٹر کرتے ہیں پھر وہ ہمارے موبائل پر یا ہماری کسی اور ڈیوائس پر مانگتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایک وہاں پہ کوڈ بھیجا ہے یا کوئی بھی ان کا سیکیورٹی چیک ہو سکتا ہے تو آپ اس کو فل فیل کریں تو ہم آپ کو لوگ ان کر دیں گے تو سر یہ ہے سر ملہب یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سر یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے بلکل کیونکہ انٹرنیشنل جتنے بھی سٹینڈرڈز ہیں وہ اس پہ جو چینج ہوتے رہنا چاہیے آپ یہ کہہ رہا ہے جی پاسفرٹ آپ کے فری کوئنٹ لی آپ کو چینج کرنے چاہیے اور آپ کی باتوں سے مجھے کچھ یہ بھی لگا کہ مختلف اکاؤنٹ کے پاسفرٹ مختلف ہونے چاہیے ہیں جی 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 کچھ عرصہ پہلے بھی ایک بہت بہت بڑی ہیکنگ ہوئی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مطلب کروڑہ ہائی کاؤنٹسہ کر لیے گئے فیس بک کا ڈیٹا ایک ہو گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے پاس ورڈ جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ فیس بک پہ اپنے ویب اپنی جتنی بھی چیزیں تھی ان کا ایک ہی پاس ورڈ رکھا ہوا تھا تو وہ جب فیس بک سے ایک ہوا تو ان کے سارے ایک آنس بھی ایک ہو گیا آپ سے خفیہ آپ کی جو سینسٹیو انفرمیشن پاس ورڈ ان یوزر نے وہ آپ سے ایکسٹریکٹ کر سکے اس کی سارے ایک بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے ہمیں آئے رو سب کو ہی آتے ہیں کہ جی تو کسی بھی آپ کے انامی سکیم میں آپ کا پچاس لاکھ کا انام نکل آئے لادش تو بڑا ہے تو وہ سر لوگ خود اس کا شکار بنتے ہیں تو وہ ان سے باتوں باتوں میں ان کے کریڈنشیلز ٹھیک ہے ان کے مایکرو فینانس اکاؤنٹ جیسے کہ جیس کیش ایزی پیسہ سر ان کے وہ کریڈنشیلز لے لیتے ہیں اور ان کو سر کافی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیٹر آن سر اس میں پھر پاکستان کے بھی کوچیدارے جو ہیں وہ آہ شامل تحریک ہیں کہ اس کو کم سے کم کیا جا سکے جن میں سر این آر تھری سی اور ایف آئی اے کا سر سائبر کرائم بینگ جو ہے وہ آہ قابل ذکر ہے سر پیسہ تو نہیں ہوں گے ان کے پاس اتنے کہ اس کو ایک خاص لیول پہ جا کے انویسٹیگیٹ کر سکیں فنڈنگ ہے ان کی ٹھیک کیا نہیں ہے سر لیک آف رسورسز تو ہے اس میں کیونکہ اور سر لیک آف آہ آہ اے آپ ڈالنا پہ کنے کیوں 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 کی اس سے کیا مراد ہے کوئی سفارش میں نو نو ان کو سر وہ آہ there should be some updated employees that have the latest knowledge about the آہ سائبر سیکیورٹی and the latest compliance اچھے جو آپ نے بات کی میں ناتین کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس وقت سے زیادہ سیریس سائبر سیکیورٹی اس لیے بھی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اپنا ایف بی آر کے آئیریس سسٹم کے وجہ سے آئیریس سسٹم ایک ایسا ہے جس میں آپ کا سارا پروفائل آپ کا کمرشل پروفائل موجود ہے کمرشل پروفائل میرز کہ آپ کے لئے کہاں بزنس کر رہے ہیں کس کس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹس کے نمبر کیا ہیں اکاؤنٹس میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے نومینی کون کون ہیں ان کا کیا ڈیٹا ہے پروفائل سارا کا سارا ایف بی آر کے جو ویب پیج ہے جو آپ کے اکاؤنٹس کو دیکھ رہا ہے جہاں پہ آپ اپنا سارا ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی ہے ایک ایسا کیس آیا کہ سکھر میں ایک کلرک نے حارون صاحب آپ دھران ہوں گے کہ کلرک نے ساڑھے تین ہزار ایکاؤنٹس ایک کر لی ہے اور ان کو لیٹر بھیجوانا شروع کر دی ہے کہ جناب آپ آ کے شو کاؤس کا لیٹر ہے آپ اپنے ڈاکونٹ پیش کریں کہ آپ نے تو اتنا بزنس کے ایف بی آر کو کم بتایا کسی کو انہوں نے لیٹر شروع کر دے کہ آپ کا ڈیٹا نہیں ہے آپ پورا ڈیٹا رہے ہیں کسی کو کچھ کسی پوچھ تو اس پر ایک بڑی ہائے پروفائل قسم کے کمیٹی بنی جس میں سکھر چیمبر کے پریزنٹ بھی تھے اور بھی لوگ تھے اور اس کے بعد کام بھوکا نہیں تو اس طرح کی چیزوں پر لوگ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب لوگ کلک کر دیتے ہیں تو اپنے ڈیٹے کو ایکسس دے دیتے ہیں ڈیٹے تک لوگوں کو جیسے جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ لوگ زیادہ سب اپنے ڈیٹے کیا کہ اپنے ڈیٹے کیا کہ پہلے دیتے ہیں اگر آپ ٹکسیشن کی بات کریں تو اس میں سب 90% لوگوں کو اپنا ڈیٹے کیا کوئی بنیج کرنا ہی نہیں آتا 90% کو 90% کو if i'm not wrong تو سر وہ کیا کرتے ہیں ڈیٹی پی انکم ٹیکس پیکٹیشنر ڈیفرنٹ جو چھوٹے موٹے لائیر ہوتے ہیں سر وہ ان کی مدد سے ان کو سر اپنے جو ریٹائن وغیرہ وہ فائل کرتے ہیں تو آئے روز سر پھر وہ ان کو جب وہ ان کو ماں کوئی فائنانشل ان کے آپس میں جو کانفلیٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کی اس انفرمیشن کو مینپلیٹ کرتے ہیں اور ان کے ڈیٹا کو کافی وہ ہاں بلکہ ایک ایسا کیس دیا تھا کہ جس میں ایک وکیل نے ہی کہا گیا کہ مطلب ایک وکیل نے یا جو اس کے ایکاؤنٹس کو ہینڈل کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کلائنٹ نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے میرے ڈیٹا کو می بھی کی یوز کیا ہو لیکن ظاہر ہے چونکہ تھاروں کوئی نہیں ہوئی تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اصل کلپرٹ کون تھا لیکن یہ بھی ہو رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح کی بھی ہیکنگ ہو رہی ہے جی سر تو سر اس کو تھوڑا سا سینسٹیو رکھنا چاہیے آئی ریس میں تو سر کافی سارے فلاوز ہیں ان کو ٹائم لی ان کو انشور کرنا چاہیے اور کوئی چھوڑا سا بتائیے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی اس پر بڑے ہوئے کوئی بڑے بڑے سکینڈلز بھی ہوئے اب اس پر جو پریجنٹ کی وائف تھی انتے بھی آیا کہ انہوں نے کوئی ڈیٹا لیک کیا تو لیکیچ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک بہت بڑا بنا ہوا ہے سبب انہوں نے کہا کہ نہیں میری تو میں نے میل فلانے کو بھیجی وہ میل اسنو در کر دی یا وہاں سے حیق ہوگی تو ابھی جب نوپور شرما نے ایک اپنا بہت ہی گندہ قسم کی بیان دیا تو اس پر بھی پھر کسی ہیکر نے انڈیا کی ویب سائٹ پر جو بہت امپورٹنٹ کی ان کے منیسٹیز کی ویب سائٹ پر ایک اپنا نات رسول اللہ بغبود صلی اللہ علیہ وسلم چلا دی تو ہیکر پر یہ بھی کرتے ہیں کچھ اچھے کام بھی کر لیتے ہیں ہیکر تو کچھ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ ہیکر سارے بار کے لوگ کیوں ہوتے ہیں بار میرس کے میں نے تو یہ سنائے کہ جب کسی کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں ہیکن کے ٹرینن رشیا is the biggest pool of the hackers اور رشیا کے پاس اور رشیا کے پاس پور سمراد کوئی دی ہے وہاں لٹ افریک ایسپرت لیول کے ہیں اور ایون سرا بھی ہم پہلے لیکشنس کی بات کر رہے تھے تو اللی مبیحنا طور پر صرف ترمپ نے بھی رشین ہے کر سیم کی مدد سے ہی وہ پورا سسٹم ہیلکشن سسسٹم کو جی سر پیلفریج کیا تھیں تو سر یہ data leakage اس میں سر آپ کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے اس فار اس میں یہ نہ کہیں میری تو نہیں ہوتی مطلب کسی کی ہوتی ہوتی جی جی the person concerned آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ public اگر جو مطلب internet use کر رہی ہے وہ مہار کیرفل ہو سر the people should have the awareness to you how they should use the internet ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے internet کس طرح استعمال کر رہی ہے they should not visit the bogus site they should not install unauthorized apps unvalidated apps جو سر آپ کا data چوری کر رہے ہیں even سر اس میں کچھ تو اس طرح کی بھی ہمارے پاس ہے اچھا تھوڑا بات رہ رہے گی کہ جو unauthorized apps جب ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ viruses بھی آ جاتے ہیں اور hackers بھی آ جاتے ہیں جی سر وہ وائرل کوڈ اس کے ساتھ embedded ہوتا ہے تو وہ جب آپ کے موبائل فون میں یا operating system میں جس کے لئے بھی designed ہوتا ہے تو وہ اس میں اپنا آپ کے spinaj اور وہ کرتا رہتا ہے ایون سر اگر i would like to mention کہ وہ عمران خان صاحب ہمارے ایکس-پرائم منسٹر ان کے بھی موبائل فون ان ایسو گروپ کے پیگاسس سے پائیا گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ کافی لیٹر آن ان کو ہماری اجنسیوں کو اور اس میں میں ناظرین بتا کلان میں معافہ آپ معنیہ کیجئے گا؟ یہ پیگاساس جو ہے یہ ایکچولی اسرائیل سے شروع ہوا اسرائیل کی کمپنی نے بنایا ان ایس او نے اور ان ایس او نے پھر اس کو مختلف ملکوں کے جو سربراہان سے ان کو سیل کیا اور اس میں انڈینز بھی تھے جنہوں نے اس کو خریدا اور انڈیا نے اوپوزیشن کی ڈٹ کے ہیکنگ کی اور خود کہا جا رہا ہے جیسے انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ پاکستان کی بھی ایک نہیں آپ نے تو ایک کا نام دیا نا وہ تو ڈھیر سارے لوگ ہیں کوئی ففٹی کے قریب ہیں جس میں جو پاکستان سے بھی لنکس جن کے نکلتے تھے رابطے کے جن کے اور خود انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ رابطے رکھتے تھے یا انٹی بھارتی جلتہ پارٹی تھے تو ان کو بیٹھائی اس وقت ایشو انڈیا کے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے زیر سماعت سے مظلہ بھی کہ کیس گیا ہوا ہے سماعت نہیں ہو رہی تو وہ جب سماعت ہو بھی تو ہوگا تو پیگاسس کا آپ اور کیا کہہ رہے تھے سپائن ایج سوفٹ ویر ہے ٹھیک ہے اس میں سر یہ ہے کہ نسو گروپ نے اس کو ڈیویلپ کیا اور وہ ڈیفرنٹ ارگنیزیشنز ٹیرریسٹ ارگنیزیشنز بھی ہو سکتے ہیں ان کو ملیونز ڈالرز میں سیل آؤٹ کرتے ہیں اس میں سر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ آپ کے کوئی آپ کو بیسیکلی سر ہیکنگ کے لیے پیلوڈ استعمال ہوتا ہے جس کے ساتھ کوڈ امیڈ کر کے آپ کو بھیجا جاتا ہے تو ٹیگاسیس بیسیکلی ورک کرتا ہے سر آئی میسیج جو آئی فون کی یہ کیا ہے پہ آئی میسیج اچھا آئی فون پہ آئی فون یعنی جس کے پاس آئی فون نہیں ہے جی وہ محفوظ ہے سر وہ تو اور بھی زیادہ خطرے میں ہیں بکوز آئی فون is considered as most safest phone but the fact is you are never safe when you are connected to them never safe موزر ناظرین اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے ہم آگے بھی چل کے بتائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کیسے کرنا ہے اپنے اکاؤنٹس کو کیسے محفوظ بنانا ہے تو اس وقت تک کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زیادہ دیجے اسلام علیکم بیورز جس میں اب تک میں نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز ہیں بہت سارے ٹی ویز ہیں وہ بہت ساری انفرمیشن کو کور کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈوکیشنز کو بھی کور کر رہے ہیں تو جو ہماری یوت ہے جو پڑھ رہی ہے اور جن کو عالی تعلیم کے لیے اور جن کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے ان کو ان کے لیے بہت سارے اچھے انیشیٹیوز بہت سارے اچھی انفرمیشن یہ لے کے آ رہے ہیں جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل اتھنی انفرمیشن وار ہے جس میں شاید ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کس انفرمیشن پر زیادہ بلیف کر رہے ہوں مگر اسپیشل ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر میں بہت زیادہ کونفیڈنٹ ہوں کہ یہ لوگ جو ہے بہت ہی بلکل انبائس انفرمیشن آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں جو آپ کی useful بہت زیادہ ہوگی اور آپ کے day to day matters میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی so i wish special tv all the best and انشاءاللہ اس نیٹورک کے درہو آپ سے فردر انگیجمنٹ رہے گا all the best ویلکم بیک ناظرین ہم بہت ہی اہم موضوع پر ڈسکس کر رہے تھے کہ پیگاساس پیگاساس نے پاکستان میں بھی ایکسس کیا اور بنیلیس میں بھی کیا ٹرکی میں بھی کیا کئی ملکوں میں کیا اور اس پر بڑے allegations لگے تو آپ بات کر رہے تھے نسو کی تو یہ گروپ کیا تھا سر نسو is basically اسرائیلی hackers کا ایک گروپ ہے ٹھیک ہے انہوں نے they call themselves as the ethical hackers ethical hackers کل کو کوئی کہے گا میں بڑا اخلاقیات سمجھتے ہیں کہ ہم یہ welfare کے لئے کر رہے ہیں but this is totally wrong they are just doing this to earn big profits and اس کے علاوہ صرف سپائن ایج کے لئے اس کو کر رہے ہیں basically sir پیگاساس کام اس طرح کرتا ہے کہ وہ ایک message کے ساتھ اپنا code embed کرتے ہیں اور اس کو victim کے فون تک اس کو بھیج دیتے ہیں ویا cellular network and when جب اس کے موبائل میں وہ پہنچ جاتا ہے even the victim don't need to click the message اس کو کھولتا بھی نہیں ہے but اس کا جو ایک سر back link ہے وہ ان کے سرور کے ساتھ انسو کے سرور کے ساتھ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اس سے وہ اس کی مجھے کوئی اس کے ساتھ مجھے کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو کمرے میں ڈسکیشن ہو رہا ہے اس تک بھی پہنچ جاتا تھا جی اگزیکلی بیسکلی سر جب ہم اپنی اپس انسٹال کرتے ہیں ہم ان کو کچھ پرمیشن دیتے ہیں کہ یہ مائکرو فون یوز کر سکتے ہیں ہماری میسیج کی اپ پہ ہم نے اس کو پرمیشن دی ہوئی ہے اس کو جو جو پرمیشن دی ہوئی ہے وہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور بیسکلی فرس ٹائم سر ڈیٹیکٹ ہوا تھا جنرلیسٹ الجزیرہ کے ان کے موبائل فون میں کوئی ان کا تو میرے خیال سے کوئی سیونٹین ان کے جنرلیسٹ کے موبائل فون میں وہ انفیکٹڈ تھا خاص نشانہ تھا یا الجزیرہ انہوں نے اس کو سر ہائیلائٹ کیا تھا انہوں نے سر پھر کینیڈا میں سر ایک پھر الجزیرہ کی ایک ریپورٹر کو بھی تو شہید کر دیا نا انہوں نے اس ذریعے سے کیا ہوگا جی سر تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایکسس نہیں دینی چاہیے اگر ناظرین آپ پر ذرا اس طریقے پر غور کیجے گا کہ جب ایپس آپ ڈاؤن روڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سے ایکسس مانگتے ہیں جی سر جی سر اب جیسے کہ ہم ایپ انسٹال کرتے ہیں فوٹوگرافی کی فوٹوگرافی ایپ کا ہماری فون کال کے ساتھ اور مائک کے ساتھ کوئی اتنا کنسن نہیں دیٹا کے ساتھ کوئی کنسن نہیں تو ہمیں وہ تھوڑا سا اس کو گو تھو کرنا چاہیے کہ ہم ایپس کو کون کون سی پرمیشنز دے رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطلب یہ کہ ناظرین جب ہم اس کو پرمیشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو آرثرائز کر رہے ہوتے ہوں کہ آپ ہمارے ڈیٹے میں ہماری پکچر کی جیسوسی کریں ہمارے ایمیج کی جیسوسی کریں ہمارے ایکاؤنٹ کی جیسوسی کریں ہمارے کہاں ویب پیجز موجود ہیں اس کی جیسوسی کریں پکچر ڈاؤنلوڈ کی جیسوسی کریں تو ناظرین بہت محتاج ہیے گا جب آپ کو ایپ ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ نے ان کو مینیمم ایکسس دینی ہے اب تو بلکہ میں نے دیکھا جب آپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں تو وہ ایپ بھی کہتی ہے ہمیں ایکسس دو اب ڈاؤنچ کو مائکرو فون ایکسس سے کیا لینا دینا اس کو آپ کو بیسک انٹرفیس چاہیے آپ کی فلیش لائٹ ایکسس چاہیے اس کو سمپل اس کو کیمرہ سے آپ کی فون کال سے آپ کی مائکرو فون سے اس کو تو کنسانی نہیں ہونا چاہیے لیکن سر جو ہیکرز ہیں وہ اسی طرح کی ایپس کا استعمال کر کے ہی اچھا ہیکرز کے علاوہ کوئی کنٹریز بھی ہو سکتی ہیں جن کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ ایپ بنائیں تاکہ ایک اکروس دا بورڈ بڑے پیمانے پر جاسوسی ہو سکے کسی ملک کے لوگوں کی جی سر اس میں ہے نا جیسے آپ میں نے آپ کو پہلے بتایا پیگاسس کا یہ اسی چین کی سر ایک کڑی ہے اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے اس میں اس طرح سر ایپس اب جیسے فیس بک ہے سر وہ بھی ہمارا ڈیٹا ان کے پاس ہے they can use it they can manipulate it they can sell it اچھا ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ جو فیس بک کے اس کے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا آپ نے ڈیلیٹ کیا وہ نہیں ہوتا تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فیس بک کی بھی اس میں چلا جاتا ہے جی سر ان کے پیچھے ڈیٹا سینٹر ہیں ان میں وہ ڈیٹا سٹور رہتا ہے محضر ناظرین دیکھیں ابھی ہم نے یہ بھی بات کی کہ فیس بک کا جو ڈیٹا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا تو جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا کسی کے بارے میں تو وہ ظاہر ہے کہ فیس بک کے پاس رہتا ہے اور امریکہ نے ایسے روز ریگولیشنز بنایا جس میں اس نے کامپنیز کو یہ باؤنڈ کیا کہ وہ ایک سپیسیفک ٹائم فریم تک جو ریکوائیڈ ڈیٹا ہے اس کو رکھیں یہ امریکی سینٹ میں بھی ڈسکس ہوا اور سب کمیٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا تو آپ پلیز فیس بک پر جو ہے وہ کم سے کم اس طرح کا ڈیٹا اپلوڈ کریں جو خود آپ کے لئے کسی خطرے کا باعث بن سکتا ہو جیسے لوگ اپنے لکھتے ہیں کہ آج میں نے اتنے پیسے کمائے آج میں نے یہ کھایا یہ تو ڈاکو کو بھی ایکسس دے رہے ہوتے ہیں جب وہ کہتے ہیں شام کو میں ہوتل میں کھانا کھاؤں گا تو ڈاکو کہتے ہیں کہ تو ہوتل میں بیٹھا ہوگا گھر پہنچو اور سوشل میڈیا کا استعمال کی وجہ سے لوگوں کی ویسے پریکٹیکل لائف میں بھی بہت مسائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو سر ٹریس آؤٹ کرنا بہت ایزی ہے ٹھیک ہے لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ he is the wealthy one ٹھیک ہے we should get some ransom from him تو سر یہ بھی آجاتا ہے اور سر سائبر بلنگ ایک بہت بڑا issue ہے ٹھیک ہے جس میں سر کوئی بھی آپ کسی کو کوئی بھی خاتون کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے سر یہ خاتون یا بچوں کے ساتھ کوئی بھی ان کو نازیبہ ہاں جیسے انڈیا میں تھا کہ انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو فور سے لگا کے جی سر نازیبہ کونٹینٹ بلنگ کرنا تو ان کو حراسہ ہرائسمنٹ کرنا تو سر یہ this is all wrong the women سر بیسیکلی the people should learn how to use the social media and internet کیسے لن کریں میرے جیسے common man کو بتائیے کہ کیسے لن کریں کیا کریں اس کے لئے سر بیسیکلی اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ سر آپ کے اگر آپ تینیجر ہیں تو وہ تو پیرنٹل گائیڈنس کے بغیر آپ علاوہ سر فیس بک اور یہ انٹرنیٹ یوز ہی نہ کریں پیرنٹل گائیڈنس کے بغیر ناظرین پیرنٹل گائیڈنس کے بغیر فیس بک پر بچوں کو جس کو کہتے ہیں کہ اندھا دھون استعمال وہ نہ کرنا دیئے جی جی سر وہ پیرنٹل گائیڈنس ہونی چاہیے اور تاکہ آپ اپنے پیرنٹس are the best teacher یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیرنٹ بھی اس شعبے میں اتنے ویل گائیڈ ہیں خود سے کہ وہ کسی کو گائیڈ کر سکے پیرنٹل گائیڈ کر سکے سر ویل گائیڈ بھی سر ان کو اپنے بچوں کو تھوڑا بہت گائیڈ کرنا چاہیے اور سکولز میں بھی اس طرف ایک teaching کے حوالے سے ہونا چاہیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے کیا نہیں کرنا میں یا کالیج میں کرنا ہے میں یا سکولز میں انٹرنیٹ کا یوز سر دیکھیں ابھی لگ ڈان کے دیز میں کوویڈ 19 کے بات جو لوگ ڈاؤن ہوا تو اس کے بات تو ہر بچے کے پاس ایکسس تھی انٹرنیٹ کی because the only medium of teaching was through online so اس کو سر اب بچے سر غلط سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں صحیح سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں تو سر ان کو parental guidance ہونی چاہیے teachers کو چاہیے وہ اپنے students کی training کریں کہ کس طرح انہوں نے انٹرنیٹ کو ڈیوز کرنا ہے for the productivity not for the sake of negativity اچھا ہم نے کہیں پہلے وقت سے بات کی تھی ایک کہ خود hackers کی training میں بھی یہ چیز جو ملتب آئیٹ کی training لے رہے ہیں Microsoft جو training دے رہا ہے جی جی اس میں بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ نے hacking کیسے کرنا ہے وہ یہ کیوں کرتے ہیں سر بیسیکل ایتھیکل hacking یہ ایک الگ ایک بالکل ایک آئیٹی کی ایک الگ فیلڈ ہے and it is a very vast field ٹھیک ہے اب آپ کو جب تک یہ نہیں پتا چلے گا کہ تالہ ٹوٹے گا کیسے how can you secure it اچھا تو سر آپ کو پھر اس کو پہلے توڑنا سیکھنا پڑتا ہے پھر آپ اس کے اندر unnecessary compliance اس میں کوئی اوٹ ووٹ تو لیتے ہیں ان کے سٹوڈنٹ سے کہ آپ نے اس کو مسیور نہیں کرنا جی سر اس کے کافی certifications ہیں تو اس میں سسکو بھی کروا رہے ہیں جو بڑے بڑے tech giants ہیں سر وہ اس کی certifications کرواتے ہیں cyber security کی اس میں basically وہ پہلی یہ چیز سکھاتے ہیں کہ آپ نے how to break into the any network ٹھیک ہے تو اس کے وہ سر پھر اب اس انسان کے اپنی call of fail پہ ہے کہ how how they use it تو وہ تو شیطان تو انسان کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے جی جناہاں تو وہ پھر سکھاتا رہتا ہے کہ بھائی سکھے ہو نہیں رکھنا یا یہ جو چیز آپ نے سکھی اس کا misuse بھی کریں misuse بھی کریں نہیں سر کافی لوگ بڑے ویل کے لیے بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں i would like to mention اپنی 사وا کی ہیں پاکستانی اکم mieszفک آP نہیں رہے ہیں جی سر ری Ethical Hacker اس امیتھیک بھی کریں کیا کیا انہوں نے خرش کریں اگر پڑے خرش کریں ٹھیک ہے ایک 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 اصافت نشف حکوم ہیں انہوں نے inside Microsoft کے بھی کام کیا اب السان ti مطلب انہوں نے صحیح معنوں میں ایتھکس کو پاسداری کی ہے کہ انہوں نے مطلب جو بھی کام کیا وہ اچھا ہی کے لیے کیا ہے آپ کا مطلب ہے کہ برائی کرنا اس لیے سکھایا جاتا ہے آپ کے ایکاؤنٹس میں ہے کہ میں گھتنا برائی ہے نا اس لیے سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی آپ کو بتا سکے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ خطرہ ہونے والا ہے آپ کمپنیز کو ہائیلائٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس کو فکس کرتے ہیں اور کمپنیز ہائیلائیں بیئی ہائیلائی ہونا چاہیے ہائیلائی ہے وہ آیڈینٹی فائی کر رہے ہیں کہ آپ کی ویکنس کہاں پر ہے تو ان کو سر وہ کمپنیز کافی اچھا خاصا پی کرتے ہیں اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک جو نوجوان ہے نئی نسل ہے جس اس کو وہ اپنے آپ کو کیسے سیکیور کرے جب ہر طرف اس پر حملے ہو رہے ہیں فیس بک سے بھی حملہ ہو رہے ہیں اس پر ایکاؤنٹس سے بھی حملہ ہو رہے ہیں ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں ان ایس او کا پیگاسس بھی بیٹھا ہوا ہے اور بھی درجنوں پیگاسس ہوں گے جن کا ہمیں نہیں معلوم اور سب کی نظر ہے کوئی مایکرو فون کی ایکسس مانگتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر کی باتیں سن رہا ہے تو کیا کیا جائے اپنے موبائل کو جو ایک سیٹ ہے اس کو کیسے محفوظ کرے سر بیسکلی آپ اگر اپنی پرائیوٹ ٹائم میں ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو موبائل آپ سے دور ہو موبائل دور ہو موبائل دور ہو سائٹ پر ہو جی اگر آپ ایک کامن انسان کو تو سر اتنا خطرہ نہیں ہے لیکن اگر 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 آپ ایک ڈپلومیٹ اور اگر آپ ایک ہائی پروفائل انسان ہے تو آپ کو تو بہت ہی کیرفل رہنا چاہیے اپنے موبائل فون کی حفاظت کرنی چاہیے بکوز اگر آپ وہ فیزیکلی بھی آپ کو وہ چوری ہو جاتا ہے تو it is a great loss for you اچھا آپ کے باتوں سے کچھ میں نے یہ سیکھا کہ جو موبائل فون بند بھی ہے یعنی گفتوگوں کے پوزیشن میں نہیں ہے اس سے بھی ڈیٹا ٹرانفر ہو رہا ہے جی سر وہ مائکرو فون تو ایوری ٹائم آپ کی جو ہے نا وہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جی سر تو آپ جب وینیور کنیکٹ تو تا انٹرنیٹ ٹھیک ہے وہ آپ کو وہ آپ کا ڈیٹا اپلوڈ ہو جاتا ہے آپ کے کہنے کے مطلب ہے کہ نیٹ آن ہے جی جیسے آپ نیٹ سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو ہو اپنا ڈیٹا وہاں کو بھیج جاتے ہیں میں سر اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی ہم آپ کبھی ایک کسی ہلکہ یارہ میں بیٹھے ہوں آپ کسی بھی ٹاپک پر ڈسکیشن کر رہے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کے انٹرنیٹ ہوگیرہ نہیں بھی چل دے the moment you get your home یا آپ کے آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہے آپ اپنا کوئی بھی سوشل میڈیا پروفائل کھولیں گے تو آپ کو وہاں پہ اسی سے ریلیٹیڈی ایڈورٹیزمنٹ اسی سے ریلیٹیڈ آپ کو نیوز لیٹرز اور پیجیز آپ کو شہنے لگ سکتا ہے یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ یوٹیوب پہ بعض اوقات مختلف وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو جن میں میری دلچسپی کے پیچھے میں بات کر رہا تھا ہاں جی تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میں اس پر بات کر رہا تھا ٹھیک ہے عویرہ نے مجھے کیسے بھی دیا تو بیسکلی سر وہ آپ کی مائکرو فونز جو ہیں وہ اس میں آپ کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ یوز کرتے ہیں نیچرل لینگویج پروسسنگ نیل پی یہ سرہ دوبارہ بتائی ہے نیل پی سر نیچرل لینگویج پروسسنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو انالوج وائس ہے اس کو ریکارڈ کر کے اس کو دیجٹل اس میں چینج کرتے ہیں اور بیسکلی الگوریتھم پیچھے کام کر رہے تھے مشین لرننگ کے سر ان کی مدد سے جو ہے نا سر اس کو وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی جو آپ نے پیچھے بات کی ہوتی ہے اسی سے ریلیٹڈ پھر آپ کو وہ کانٹینٹ شو کرنے رکھ جاتے ہیں اچھا یہ سارا مدلب کمپریس سسٹم میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ پیچھے بات کی اے کے بارے میں تو اب آپ کو اے کے بارے میں یہ ویڈیو دکھائی جائے وہ ہی پڑھایا جائے وہ ہی آپ کے فیس بک پیجز جیسے وہ سکرول کرتے ہیں فیس بک میں آپ تو خاص قسم کا ڈیٹا آنا شروع ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ کسی کے خلاف ہیں تو خلاف آنا شروع ہو جائے گا حق میں ہے تو حق میں آنا شروع ہی کہہ رہے ہیں نا آپ جی جی سر تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے پھر جی سر موبائل کو جیب میں ڈال کے نہیں بلکہ ان سائٹ پر رکھے بات کرنی سے یہ خاص طور پر ڈیپلومیٹس کو جیسے آپ نے کہا جی بلکل سر یہ کیونکہ عام انسان سر ہے کہ اگر ہم مسٹر شبیر ہیں یا مسٹر شفیق ہیں ان کو تو اتنا کوئی ایشو نہیں ہے بٹ افیٹس ایٹس کنسرنڈ ویڈا فورن مینسٹر تو موزن ناظرین آپ نے سنا حارون فریض صاحب نے بڑی کام کی باتیں ہیں دلکس باتیں بتائیں کہ آپ اپنے موبائل سے بچ کر رہے ہیں جب آپ کو خاص بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ اپنے پاسورڈ کو مسلسل چینج کرتے رہیے اپنے ایک پاسورڈ نہ رکھئے ہر ایکاؤنٹ کا الگ پاسورڈ ہو اور مختلف جو ایپس ہیں ان کو خام خواہ کی ایکسس دینے سے گریش کیجئے بے شک ایپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں کتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ ہر ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے کے لئے جائیں تو وہ جو ایکسس مانگے وہ ضروری ایکسس ہوں جیسے مثلا آپ نے گوگل کو گوگل کی جو اپنا لوکیشن کی ایپ ہے اس کو ہر وقت آپ آؤں نہ رکھئے کہ وہ ہر وقت دیکھتا رہے گا کہ آپ کہاں پہ ہیں تو آپ اس کو آف کر دیجئے جب آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو اور جب ضرورت ہو تو آن کیجئے تو آئندہ بھی ہم ایسے ہی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی